اسلام علیکم نمسکار اور سسریع کال اور آداب تو چلی دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے سعودی عرب میں آپ گاڑی چلاتے ہیں بہت خاص کر کے جو فیملی ڈریوار سے یا پھر اپنی خود کی گاڑی بھی چلاتے ہیں ان سب کے لیے ہے جب یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے اسی ٹوپک پہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو جب سعودی عرب میں آپ گاڑی چلاتے ہیں پہلے تو آپ کو اپنے حفاظت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے آپ کو پہلے تو سیڈ بیلٹ پہننا ضروری ہے سیڈ بیلٹ پہننا ضروری ہے اور سیڈ بیلٹ پہن کے جو ہے گاڑی جب بھی آپ گاڑی نکال رہے ہیں گاڑی کے آس پاس آجو باجو میں دیکھنا چاہیے ایک اسٹوری آپ کو بتاتا ہوں میں ایک اسطرح کی تھی یعنی ایک اسطرح میں ایک ڈرائیور تھا ہاؤس ڈرائیور تھا بیچارہ نیا نیا آیا تھا اس کو زیادہ جانکاری نہیں تھی وہ جیسے اسطرح میں گیا گاڑی میں سامان تھا سامان باہر نکال کے رکھا پھر دوسری گاڑی سے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے لوگ اترے تھے تو وہ چھوٹے بچے جو ہے بال مارا تھا جو فوٹبول ہوتا ہے وہ فوٹبول کو لات مارا تو وہ یہ ڈرائیور کے گاڑی کے نیچے آ کے رک گیا تھا بال تو وہ کیا ہوا وہ بال جو ہے نکالنے کے لیے وہ بچہ جو ہے گاڑی کے نیچے گھوز گیا چھوٹا بچہ تھا گاڑی کے نیچے گھوز گیا تو وہ گاڑی جو ہے ڈرائیور کیا کیا سامان نکال آفٹ سے ادھر ادھر دیکھا نہیں ہے سیدھا سیدھا گاڑی ریورس لے لیا بچہ جگہ پہ سپوٹ پہ وہیں پہ مر گیا تو یہ ہوتا ہے دوستو تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے جب بھی آپ گھر کے پاس سے گاڑی نکال رہے ہیں سعودی عرب میں خاص کر کے سعودی عرب میں ہو چاہے انڈیا پاکستان جہاں پر بھی آپ گاڑی چلاتے ہوں تو اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ بچے جو ہے چھوٹے ہوتے ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کہاں کیسے کیوں جانا ہے ان کو پتا نہیں ہوتا اسی لیے جو ہے دھیان رکھنا ضرور یہ جب بھی آپ کہیں سے گاڑی نکال رہے ہیں تو جو اپنے میرور ہوتے ہیں میرور سینٹر میرور میں دیکھ سینٹر میرور میں کچھ لوگ بولتے ہیں سعودی عرب میں سینٹر میرور میں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو بھائی وہ کچھ فیملی ہوتی ہے جو ایلاوٹ نہیں کرتی ہے لیکن کچھ فیملی کو معلومات ہوتا ہے گاڑی چلانے کا رولز کیا ہے گاڑی کیسے چلا جاتا ہے تو وہ لوگ جو ہے ایلاوٹ کرتے پرمیشن دیتے سینٹر کلاس چیک کرنے کی ہاں کچھ دریور لوگ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی سینٹر گلاس تو لگا ہوا ہے تو میں بار بار پیچھے ہی دیکھوں گا نہیں دیکھنا چاہیے پیچھے دیکھنے کی وجہ سے اس کو وہ موڑ دیتے ہیں تو بھائی میرے کو پرمیشن فل آپ پرمیشن ہے کیونکہ میں بتایا ہوں کہ میرے کو ڈرائیونگ لائسنس یہ سب کی وجہ سے ملا ہے میں خود اپنا سکول کر کے وہاں پر ٹرائننگ کیا ہوں سکول کا جو ہے اگزام دے کر پاس کیا ہوں تو میرے کو سینٹر میرور دیکھنا ضروری ہے نہیں تو میں پیچھے گاڑی نہیں لے سکتا اس کو کھلا بول دیا تھا تو میرے کو پرمیشن مل گیا تھا تو یہ اس لئے بتا رہا ہوں یہ سب آپ لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے ضرورت پڑے گی تو وہ بچہ اس پارٹ پر ڈیڈ ہو گیا اس کے بعد اس کے وہ ڈرائیور کے ساتھ کیا ہوا اللہ ہو علم میرے کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے لیکن میں یہ حفاظت کرنے کے لئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو جب بھی دوستو آپ روڑ پر گاڑی لے کے نکلتے ہیں جیسے یہ میرے پیچھے جو روڑ جا رہی ہے یہاں پر جو ہے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بہت سارے میرے سامنے ایک بار ایکسیڈنٹ ہو گیا میں اسے کھڑکے ہوں گاڑی لگا کے کھڑے وہاں ہوں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کچھ نہیں کر سکتے تو ہاں سعودی عرب میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے سعودی عرب کا بولنے سے پہلے مار دے یا بائک والا آٹو والے کو مار دے لیکن پبلک سپورٹ کرے گی بائک والے کا آٹو والے کا نہیں کرے گی یا لاہری والا جو ہوتا ہے بڑی ٹرک والا جو ہے جا رہا ہے وہ آٹو والے کو مار دے آٹو والا کے اس میں گھج جاؤے تو غلطی بتائیں گے بڑی گاڑی والے ٹریور کی کیوں بھائی تو پہلے غلطی دیکھو انڈیا میں کیا کریں گے پہلے اس کو اتاریں گے اور دھونا چالو کر دیں گے اس کو ماریں گے کہ ادھر سے بولے ادھر سے چالیس پچاس آدمی جمع ہو کے اس کو مارنا چالو کر دیں گے تو یہ طریقہ نہیں ہے پہلے غلطی دیکھو غلطی کس کی ہے کیوں ہوا کس وجہ سے ہوا وہ دیکھ کے کر کے مارنا چاہیے مرنے والا تو مر جائے گا لیکن آپ وہ زندہ آدمی رہتا ہے اس کو بھی مار مار کے آدھا مار دیں گے تو وہ بیچارہ بھی کچھ نہیں کر سکتا مارنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے بات سے بات سلج جاتی ہے تو سعودی عرب کا میں آپ کو رولز بتا دیتا ہوں سنیے گا سعودی عرب میں کیسا ہوتا ہے جب بھی آپ گاڑی لے کے روڑ پر نکلتے ہیں تو پہلے تو سیڈ بیلٹ لگا کے نکلا کرے جو آپ نے یہ سیڈ والی سیڈ پر جو بیٹھتا ہے رائٹ سیڈ والی سیڈ پر جو بندہ بیٹھتا ہے چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا آدمی ہو چاہے جو بھی ہو اس کو بولنے کا بھائی سیڈ بیلٹ پہن کے رکھو سیڈ بیلٹ پہن کے رکھو اگر خدا نہ خاصتہ تم سیڈنی بریک مارتے ہیں تو وہ جا کے سیدھے مارے گا ادھر سامنے تو اس کو بچانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اپن کو بھی بچنا چاہیے تو یہ ہوتا ہے تو دوستو اس کے ساتھ آپ کو اچھا خاصا دھیان رکھنا ہے گاڑی جیسے روڑ پہ آپ لے کے نکل رہے ہیں تو جیسے آپ کوئی خدمہ سے بڑی روڑ میں انٹر کرتے ہیں تو انڈیگیٹر کا استعمال ضرور کیا کریں انڈیگیٹر اگر انڈیگیٹر آپ نہیں دالیں گے تو وہ آپ کی گلتی ہو جائے گی گلتی میں آ جاؤ گے یا اگر آپ کو بولتے ہیں فور انڈیگیٹر چالو کر دیں گے تو پیچھے والے کور ہو جائیں گے کہ بھائی یہ گاڑی میں کچھ پرابلہ میں ہم کو سائٹ لے کے نکل لینا چاہیے تو یہ رول سے سعودی عرب کا گاڑی چلانے کا جب بھی آپ سکول میں یہاں پر جاتے ہیں سکول کرنے کے لیے سعودی عرب میں تو آپ کو یہی سب بتایا جاتا ہے پہلے کلاس میں اس کے بعد آپ کو گاڑی چلانے اگر آپ بولیں گے تو گاڑی کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے وہ بھی ویڈیو انشاءاللہ میں بنا دوں گا آپ لوگ بولنا چاہیے کومنٹ کر کے تو ہی بناوں گا تو دوستو جیسے آپ نکل گئے خدا نہ خواستہ چلو سامنے سے ایکشنرنٹ کے ایک رولز بھی بتا دیتا ہوں میں جیسے آپ کو ٹراک ہوتی ہے فرسٹ ٹراک سیکنڈ ٹراک تھرڈ ٹراک فورت ٹراک آپ کا سامنے کا ٹیر جا کے رک گیا ہے ادھر والی ٹراک پہ پیچھے کا ٹیر ادھر آپ کی گاڑی کراس ہو گئی ہے تو اس میں اگر کوئی آکے آپ کو ٹھوکے گا یہ سائیڈ لیف سائیڈ سے آکے کوئی آپ کو ٹھوکے گا تو اس میں دونوں کی گلتی بتایا جائے گا یہ بولے گا اس نے انڈیکیٹر نیزال کے گھسنے کی کوشش کیا وہ بولے گا پھر بولے گا میں آکے ٹھوک دیا میں کیا کروں وہ ایسے بولے گا یعنی کہ اس کا مطلب ہے میں تو میرا میں سیدھا سیدھا آ رہا تھا وہ آٹومیٹک سامنے میرے گھوز گیا اس لئے گاڑی لگ گئی میں کیا کر سکتا ہوں تو بھئی یہاں سعودی عرب میں گاڑی کا فل انسورنس ہوتا ہے تو آپ کو بہت اچھے خاصے پیشے مل جاتے ہیں گاڑی ریپیر کروانے کے اگر ہاف اگر بولتا ہے وہ آدھا آدھا بولے گا دونوں کو نس نس بولے گا تو آپ کو جتنا انسورنس والا جتنا وہ آپ کی گاڑی کا ڈیمیج دیکھ کے وہ آپ کو پیسہ سمجھو دس ہزار لگایا تو دس ہزار میں سے آدھے آپ کو دے گا آدھے اس کو دے گا تو ایسے ہوتا ہے تو جب بھی آپ کی گاڑی کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاوے ایکسیڈنٹ ہو جانے تو مشکل نہیں ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جیسے ایکسیڈنٹ ہوئے گا آدمی کا جو ہے نا ایسے ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہو ہوا ہے میرے ساتھ خود ہوا ہے ایسے کاپے گا ہاتھ کاپے گا پہر کاپے گا سب کچھ کاپے گا تو ایسے ٹیم پہ آپ کو ہمت سے کام لینا ہے اور گاڑی کے نیچے اتر کے پہلے اپنی گاڑی کو دیکھنا ہے کہ گاڑی کو کہاں کیسے لگا کس نے مارا کیا ہے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا ہے پہلے گاڑی کا نمبر دیکھنا ہے کہ کون سی گاڑی ہے اگر آپ بھی ٹھوکتے ہیں تو آگے والی گاڑی کا نمبر آپ کو نوٹ کر کے رکھنا ہے کہ بھائی یہ گاڑی کو میں ٹھوکا ہوں اور کتنا کتنا ڈیامیج اس کو آیا ہے وہ آپ کو چیک کرنا ہے پہلے پھر آپ کے پاس سعودی عرب میں ہر ایک انسان کے پاس سمارٹ فون ہے کیامرے والا فون ہے فٹا فٹ اپنے فون سے فوٹو نکال کے کفیل کو سینڈ کرنا ہے آپ کے کفیل کو سینڈ کرنا ہے ساتھ کا ساتھ اگر آپ کے گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے تو ساتھ کا ساتھ کفیل کو فون کر کے بولنا ہے کہ میرا گاڑی یہاں پر یہ جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میں تیرے کو فوٹو بھیجھا ہوں دیکھ لے تو یہاں پر ہوتا ہے انسرنس کا نجم بولتے ہیں انسرنس کے گاڑیاں گھومتی رہتی ہیں یہاں پر انسرنس والے کے اس کو نجم بولتے ہیں تو وہ نجم والے کو فون کرنا ہوتا ہے وہ اپنے لوگ بات نہیں کر سکتے بھائی ڈرائیور لوگ ڈرائیور لوگ کی بات وہ ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر کوئی سعودی اگر آگے والی گاڑی سعودی کی ہے اگر وہ ٹھوک دیا ہے یا آپ نے اس کو ٹھوک دیا تو وہ خود فون کر کے بلائے گا یا پھر آپ کو کرنا آتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں میرے کو تو میں ایک ٹرائی کر چکا ہوں لیکن وہ لوگ بات کیا کرتے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آتا اسی لئے جو ہے میں کفیل کو فون لگا کے بول دیتا ہوں کہ میرا گاڑی کو یہ پرابلم ہو گیا ہے تو نجم والے کو فون لگا کے بول دینا یہ یہ جگہ پہ میں موجود ہوں تو آپ کو جگہ کا لوکیشن بھیجنا ہے تو وہ اس کو بات کرے گا وہ لوکیشن پہ بھیجے گا تو وہ نجم والا آپ کے پاس آ جائے گا پھر آ کے وہ جو ہے گاڑی کے فوٹو وغیرہ لے گا اور ایک بات بھائی آپ کو یہاں جو دائری ہوتی ہے دائری میں اگر آپ کی گاڑی مین سینٹر روڈ پہ مین سینٹر روڈ پہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے سینٹر روڈ پہ آپ گاڑی چلا رہے آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی یا کس نے ٹھوک دیا گاڑی آپ کو وہاں سے نہیں ہٹانا ہی جو جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے جہاں ایکسیڈنٹ ہوئی ہے گاڑی کو وہیں روک کے رکھنا ہے جب تک مرور یعنی ٹرافک پولیس یا نجم آ نہیں جاتا آ کے فوٹو نہیں اتار لیتا کیونکہ سعودی عرم میں جب گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کا جو کفیل ہوتا ہے آپ کا جو کفیل ہوتا ہے وہ آپ سے پیسہ کٹ کرنے کی مانگ کرے گا آپ کی شالری سے کٹنے کی مانگ کرے گا پکا کرے گا کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھرنا پڑے گا ہی پڑے گا کیونکہ میں خود بھر چکا ہوں تقریباً لوگ کو پتا ہے بہت بار میں یہ بات بول چکا ہوں ہم پھر بھی بول رہا ہوں کیونکہ بھائی نے کومنٹ کر کے میرے کو پوچھا ہے کہ بھائی سعودی میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے پہلے تو ڈرنا نہیں چاہیے ڈرنا نہیں ہے ڈرنے سے آپ کو بہت برا حال ہو جائے گا ایک ایک بار ایسا بھی ہو جاتا ہے گاڑی آپ نے کسی کو ٹھوک دیا اگر وہ انسان غصے والا ہے تو ہو سکتا ہے اٹھا کے بہری بھی مار دے ہوتا ہے بہت بار دیکھا ہوں میں اگر وہ مارنے کی بھی کوشش کرے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے آنکہ سیدھا اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کفیل کو فون لگانا ہے گاڑی کو لک کر دینا ہے کیونکہ بھائی کبھی کبھی آپ کے گاڑی میں فیاملی ہوتی ہے جو آپ کا کفیل ہے اس کی فیاملی آپ کے گاڑی میں ہوتی ہے تو کچھ یہاں پہ چیچورے لوگ بھی ہے جو ستانی کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بہتر رہے گا یا تو آپ گاڑی کے باہر رہے کے گاڑی لک کرو یا گاڑی کے اندر بیٹھ کے گاڑی لک کر دو ٹھیک ہے تو وہ آ کے وہ کچھ گڑبر کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا صرف آپ کو اپنے کفیل کو فون کرنا ہے اگر آپ کو پولیس کو فون کرنا آتا ہے تو پولیس کو بھی فون کرتے ہیں امرجنسی نمبر پہ وہ نمبر میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کون سے کون سے نمبر پہ آپ کو کال کرنا ہے امرجنسی میں ایمولینز کا بھی کون سا نمبر ہے اگر زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایمولینز کو بھی آپ کال کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہاں سعودی عرب میں ایک ایسا نظام ہے جب بھی آپ کا گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے زیادہ ڈیامیج اگر نظر آتا ہے تو جو گاڑیاں جاتی ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آکے گاڑی سائیڈ میں اپنی روک کے وہ آئے گا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہیلپ کرے گا آپ گاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں تو گاڑی سے نکال کے باہر سلائے گا پانی پلائے گا لیکن ہسپیڈل کو لے کے نہیں جائے گا وہ وہیں سلائے گا آپ کو جب تک ایمولینس نہیں آ جاتی ایمولینس کے لیے جتنے وہاں آس پاس لوگ ہیں سب لوگ آپ کا ایمولینس کو بلانے کے کوشش کریں گے اور ایک نئی چار چار ایمولینس بھاگ کیا آتی ہے اس پارٹ پہ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایمرجنسی میں آپ کو فائر انجن کی بھی گاڑی آ جاتی ہے جو پانی مارتے ہیں وہ گاڑی بھی آ جاتی ہے ایمولینس بھی آ جاتی ہے پولیس ٹرافک پولیس بھی پہنچ جاتی ہے تو یہ سب ایمرجنسی میں یہاں ہوتا ہے ایمرجنسی میں ہی کال کرنا چاہیے لوگ کو اگر ایسی فالتو میں کال کریں گے تو پھر مصیبت میں پھنس سکتے ہیں تو بھئی یہی ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کا گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے بلکل بھی نہیں ڈرنا ہے اگر چھوٹ آپ کو چھوٹ لگی آپ گاڑی میں پڑے ہوئے ہو تو کچھ نہیں کر سکتے اب دوسرے آ کے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے اگر آپ ہوش و ہواش میں ہیں آپ صحیح سلامت ہے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو ہو جائے تو آپ کو یہی کرنا ہے پہلے گاڑی سے اترنا ہے گاڑی کو چیک کرنا ہے گاڑی کو کہاں کا ڈیامیج ہو ایک ایک بار نہیں دس دس گاڑی کو میں دیکھا ہوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے میرے آنکھیوں کے سامنے دس دس گاڑی کو ایک بار گاڑی گھوم گھوم کے میرے سامنے آئی ہیں لیکن میں اس کو روک لیا کور کر لیا ہوں میں ٹھوکا نہیں جا کے الحمدللہ تو آپ لوگوں کے بھی ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو بھائی گاڑی دھیان سے چلایا کرو گاڑی چلانے کا جو ہے اپنا دماغ کو کنٹرول میں رکھو گھر کا ٹینشن تو بہت رہے گا سب کو رہے گا جتنا بھی سعودی میں کام کرنے والا انسان ہے سب کو گھر کا ٹینشن ہوتا ہے گاڑی چلاتے ٹائم پہ گھر کے ٹینشن کو ماں سلامہ کرو اور اپنی گاڑی چلاو روم پہ جیسے واپس آوگے پھر جو ہے اپنے ٹینشن کو دماغ میں لاؤ اس کو پھر ریپیٹ کرتے رہو ریپیٹ کرتے رہو ریپیٹ کرتے رہو جو ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ تو بھئی یہی ہوتا ہے نجم والا آپ کو نجم والے کو فون کرنا ہوتا ہے اس کا نمبر میں بول دیتا ہوں یہاں پر لکھے رکھا ہوں پیپر پہ تو ٹول فری کسٹمبر نمبر ہے نجم کا جو انسورنس والا ہوتا ہے تو نمبر نوٹ کر لینا بھائی نمبر میں ادھر بول رہا ہوں نجم والے کا انسورنس والے کا نمبر ہے نائن ٹو زیرو 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 فائی سکس زیرو یہ نجم والے کا نمبر ہے اس کو بات نہیں کر پائیں گے جو بھی ڈرائیور ہاؤس ڈرائیور میں ہوتے ہیں فیملی ڈرائیور میں ہوتے ہیں تقریبا عربی صاف نہیں آتی ہے تو یہ لوگ کو بات کرنا مشکل ہے بھائی تو اپنے کفیل کو فون لگا کے فون لگا کے بول دینا چاہیے فوٹو وغیرہ بھیج دیں گے تو وہ سب کر لے گا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایمرجنسی میں آپ پولیس کو کال کر سکتے ہیں نائن 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 پہ یا نائن ون ون پہ ایمرجنسی میں یہ پولیس کو کال کر سکتے ہیں ٹرافیک پولیس وغیرہ سب لوگ اس میں بات کریں گے پھر ایمبولینس کو اگر ایمرجنسی میں کال کرنا ہوتا ہے آپ کو تو نائن نائن سیون پہ کال کرنا ہے ایمرجنس کے لیے وہ جلدی سے جلدی ایک نہیں چھار چھار ایمرجنس بھاگ کیا آتی ہے جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پر کیونکہ معلوم نہیں کہ کونسی ایمرجنس کتنی دوری پہ ہوتی ہے وہاں سے اسی لیے ہر طرف سے ایمرجنس آکے وہ بندے کو کیاچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بندے کو بچایا جائے تو انڈیا میں بھی بھائی آگر ہے کسی کے ہاتھ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بندے کو مارا نہ کریں نہیں مارنا چاہیے مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ دیکھو یہ دیکھو پیچھے دیکھو میرے ایسے ہوتا ہے یہاں جہاں اب یہ گاڑی جو ڈریفٹنگ کر رہا ہے یہاں پر میرے کو ایک بار ٹھوکتا تھا ایک بندہ جسٹو اتنی دوری پہ بچا ہوں میں اتنی دوری پہ گاڑی میرے ایسے گئی ہے ایسے سامنے سے گاڑی گئی ہے تو بھائی سمل کے رہو ٹرافی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں جہاں پر بھی چلاو بھائی جہاں پر بھی چلاو آپ جو بھی ہو گاڑی میں بیٹھتے سمجھ اپنے اللہ کو اپنے بھگوان کو اپنے گروہ کو جس کو بھی ہے یاد کر کے گاڑی میں بیٹھو اگر کسی کو بھی یاد نہیں کرنا ہے تو اپنے امہ باوہ کو اپنے بیوی بچوں اپنے پریوار کو یاد کر کے گاڑی میں بیٹھو کچھ نہیں ہوئے گا آپ کو سہی سلامت واپس جاؤگے سہی سلامت واپس آوگے تو یہ ویڈیو کیسا لگا تھوڑا کومنٹ کر کے بتا دینا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دینا انشاءاللہ پھر آپ کو گاڑیوں کے ریلیٹیٹ اگر ویڈیوز چاہیے ہوگا تو کومنٹ کر کے بتائیے گا انشاءاللہ میں بنانے کی کوشش کروں گا ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتا دینا اچھے لگی تو لائک کر دینا ٹھیک ہے نا چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ فرمید دیں آپ کے ساتھ اگلی کوئی ویڈیو میں جب تک کے لیے ماہ سلامہ خوش رہو آپ کے فیاملیوں کے ساتھ ہم بھی یہاں خوش رہتے ہیں